سلام علیکم آج ہم کرنے جا رہے ہیں منٹو کی بیس کہانیوں کا تنقیدی جائزہ جس میں سے پہلی کہانی ہے تماشا منٹو نے پہلا افسانہ تماشا تحریر کیا یہ افسانہ جلیاں والا باگ کے سانے کے پرپس منظر میں لکھا گیا تھا جب 1919 میں جلیاں والا باگ کا سانیا پیش آیا تو سادت حسین منٹو کی عمر سات برستی منٹو نے اپنے والد کے ساتھ یہ حادثہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اس نے اپنی گلی میں دو لڑکوں کو گولیوں سے زخمی ہوتے بھی دیکھا تھا یہ حادثہ منٹو کے تحت شعور میں محفوظ ہو گیا اور پھر تماشا کی شکل میں نمودار ہوا خالد تماشا کا ہیرو ہے اصل میں وہ منٹو کا ہمزاد ہے منٹو تماشا لکھنے سے پہلے فرانسیسی اور روسی عدویوں کے فسانوں کے ترجمے کرتے رہتے تھے منٹو کے ساتھ ان کے انقلابی دوست باڑی علیک ابو سعید قریشی اور حسن عباس بھی عدب کے ذریعے ہندوستانیوں کو انقلابی اور حریت پسان تحریکوں سے اگاہ کرتے تھے منٹو کو اپنی گلی کوچوں میں معصوم اور بے گناہ انسانوں کا خون بہتا نظر آیا انقلاب روس سے قبل روس کے گلی کوچے بھی اس ظلم ستم کے گواہ تھے افثانہ تماشا میں خالد کے اندر انقلاب اور انتقام کی آگ بھڑکتی محسوس ہوتی ہے خالد کے روپ میں منٹو خود نظر آتا ہے جڑیا والا باگ کا سانحہ ایک بچے کی نظر سے دکھایا گیا ہے خالد کے یہ الفاظ پر گور کیجئے اگر انہوں نے اس قسم کی کوئی شرارت کی تو یاد رکھیں میرے پاس بھی ایک بندوق ہے وہی جو آپ نے پچھلی عید پر مجھے دی تھی ننہ خالد عمرے میں بندوق کے ساتھ نشانے لگانے کی مشک میں مصروف ہو جاتا ہے منٹو لکھتے ہیں کاش انتقام کا یہی ننہ جذبہ ہر شخص میں تقسیم ہو جائے خالد تیاروں کا شور سن کر آہینی استقلال کے ساتھ کھلونا بندوق یعنی اپنے ہاتھ میں تھام لیتا ہے اس افثانے میں ایک بچے کی نہایت ہی موثر انداز سے سامنے آتی ہے تماشا منٹو کی باغیانہ اور انقلابی طبیعت کا اظہار ہے اور اسی طرح سے یہ آج ایک افثانہ ختم ہوا چاہتا ہے بہت شکریہ